کوئٹا نے محترمہ فاطمہ جنہ روڈ پر پولیس موبائل کے قریب دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں ڈی ایس پی پولیس عجبل خان اور پولیس ہیلکار سمیں تین افراد جانبھا جبکہ پولیس ہیلکاروں شہریوں سمیں بیس زخمی بھی ہو گئے پولیس ذرائع کے مطابق تین سے چار کلو دھماکہ کے اس مواد موٹر سیکل میں نصب کیا گیا تھا افغانستان میں بیٹی ہوئی ہے اور جس کی ہم بات نہیں کرنا چاہ رہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کو دنیا میں منسٹرین کر دیا جائے ہم ٹی ٹی پی کو کیوں جو ہے وہاں پہ ڈرونز نہیں مارتے یا ہم ٹی ٹی پی کو کیوں افغان طالبان کو کہہ کے وہاں پہ ان کو سرنڈر نہیں کرواتے ہم نے انڈیا کو کیسے ڈیل کرنا ہے ابھی ہم نے ٹی ٹی پی کو کیسے وہاں پہ افغانیوں کو پریشر ڈالنا ہے خدارہ افغانستان کی لیڈرشپ کو وہ جسے کہتے ہیں نا ہلکہ نہ لیں اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ارگومنٹ تھا کہ جناب وہ افغانی جو ہے نا وہ انڈی ایس اور رو ہے اب وہ ارگومنٹ بھی ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ جی کیونکہ ہمارے دوست طالبان پاور میں آ چکے ہیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے با حیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے کوئٹا نے مہترمہ فاطمہ جنا روڈ پر پولیس موبائل کے قریب دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں ڈی ایس پی پولیس عجبال خان اور پولیس ہیلکار سمیت تین افراد جانبھا جبکہ پولیس ہیلکاروں شہریوں سمیت بیس زخمی بھی ہو گیا پولیس ذرائع کے مطابق تین سے چار کلو دھماکہ خزمواد موٹر سیکل میں نصب کیا گیا تھا دھماکہ کے بعد قریب دکان میں آنکھ لگ گئی زخمیوں کو سیول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے وزیراعلا بلوچستان نے آئی جی پولیس کو واقعی تفصیلی رپورٹ پیش کرنی کی ہدایت کر دی ہیں دھماکہ کی سی سی ٹی وی فٹیش موصول ہو گئی ہے کوئٹا میں فاطمہ جنا روڈ پر پولیس موبائل کے قریب دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں ڈی ایس پی پولیس اجمل خان اور پولیس اہلکار سمیت تین افراد جانبھاگ جبکہ پولیس اہلکاروں اور شہریوں سمیت بیس زخمی ہو گئے ہیں کوئٹا میں مہترمہ فاطمہ جنا روڈ پر پولیس موبائل کے قریب دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں ڈی ایس پی پولیس اجمل خان اور پولیس اہلکار سمیت تین افراد جانبھاگ جبکہ پولیس اہلکاروں اور شہریوں سمیت بیس زخمی بھی ہو گئے پولیس رائے کے مطابق تین سے چار کلو دھماکہ خزمواد موٹر سیکل میں نصب کیا گیا تھا دھماکی کے بعد قریب دکان میں آنکھ لگ گئی زخمیوں کو سیول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے وزیراعلا بلوچستان نے آئی جی پولیس کو واقعی تفصیلی ریپورٹ پیش کرنی کی ہدایت کر دی ہیں دھماکی کی سی سی ٹی وی فٹیش موصول ہو گئی ہے کوئٹا میں فاطمہ جنہ روڈ پر پولیس موبائل کے قریب دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں ڈی ایس پی پولیس عجمل خان اور پولیس اہلکار سمیت تین افراد جانبہ جبکہ پولیس اہلکاروں اور شہریوں سمیت بیس زخمی ہو گئے ہیں ایک تو کچھ نہ کچھ پاکستان میں چلتا رہتا ہے اور ابھی خاص کر کے یہ نیا مہینہ شروع ہوا اور بلوچستان میں جو کوئٹا میں اٹیک ہوا ہے اس میں تقریباً ابھی تو انیشل باتیں تو پتہ چل رہی ہیں کہ ایک آدھا پولیس والے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے جو کہ افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے اور جس کی ہم بات نہیں کرنا چاہ رہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کو دنیا میں مین سٹرین کر دیا جائے ہم ٹی ٹی پی کو کیوں جو ہے وہاں پہ ڈرونز نہیں مارتے یا ہم ٹی ٹی پی کو کیوں افغان طالبان کو کہہ کہ وہاں پہ ان کو سرنڈر نہیں کرواتے اور یہ کیا ہماری نمبر ون لیجیٹومیٹ ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے نمبر ون لیجیٹومیٹ ڈیمانڈ نہیں ہے دیکھیں اگر ہماری سرزمین پہ اگر کوئی بندہ حملہ کر رہا ہے اگر وہ کہ ملک حملہ کرے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑنا نہیں ہے اور اگر کسی ملک میں بیٹے ہوئے نان سٹیٹ ایکٹر اس ملک کی مرضی سے بیٹے ہوں جیسے کہ میں افغانستان کی بات کر رہا ہوں تو ہم کہتے ہیں جناب کی کوئی بات نہیں خیر ہے کر لے گے بعد میں ابھی ذرا افغانیوں کی ابھی ذرا طالبان کی کپیسٹی بیلڈنگ کر لیں ابھی ذرا ان کو بینکنگ سیکٹر سیکٹرز میں کیا کرنا ہے وہ سمجھا لیں تب کی بات کر لیں پوری دنیا میں اور ہمارا تو جو مزاک اڑا وہ یہی اڑا کے یہ اچھا ملک ہے کبھی اپنے لیے ایڈ مانگنے جاتے ہیں کبھی ہمسائیوں کے لیے ایڈ مانگنے جاتے ہیں تو یہ ظاہری پاتا ہے یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ بزدل لوگ ہیں ٹی ٹی پی والے یہ بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان میں اور ابھی ریسنٹلی یہ جو حملے ابھی یہ کس طرح کا حملہ ہے اس کے نویت کی سمجھ نہیں آئی کیا یہ ویہیکل بون امپروائز ایکسپلیسیو ڈوائیس تھی یا یہ ٹی ریسٹ اٹیک تھا یا یہ جسے آپ کہہ لو کہ وہ ہے سویسائیڈ اٹیک تھا لیکن یہ آج سا جیسے سے کنفرم ہوتی یہ پتہ چل جائے گا لیکن ابھی پچھلے مہین نہیں تو ہم نے ٹی ٹی پی کے اگینسٹ اور جو بلوچ سیپریٹریس تھے ملٹنس تھی ان کے خلاف اتنا بڑا آپریشن کیا اور آج پھر انہوں نے کوئیٹا شہر میں بلوچستان کی کیپٹل میں حملہ کر کے بتا دیا کہ وہ یہی موجود ہیں وہ کہیں گے نہیں ہیں یہ تو ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ انہوں نے اپنی سٹرنکھ ہے وہ ہمیں شو کیا ہے کہ بھائی آپ جتنا مرضی ہمیں کہتے رہے ہم یہاں پہ موجود ہیں اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ کام کریں گے یہ نہیں آتا کہ ہماری کپیسٹی نہیں ہے ان کو ڈیل کرنے میں کوئیسٹن یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ڈیل کر نہیں سکتے ہی ہم نے وہ ختم پہلے نہیں کیا آہ کوئیسٹن یہ ہے کہ کیا ہمارے نیشنل نیریٹیو میں اس کی کوئی ویلیو ہے کیا ہمارے سیاسی لیڈرز اس کے اوپر بات کرتے ہیں کیا ہماری پارلیمنٹ میں اس کی اوپر بات ہوئی ہے کیا یہ نمبر ایجنڈا ہمارا ابھی بھی ہے کہ نہیں یہاں ہماری جو نیشنل ایمپورٹنس کے ویلیو ہیں ہاں اگر دہشتگردی کا حملہ پنجھگور میں ہو کچھلاک میں ہو کوہٹا میں ہو دور افتاب فاتا میں ہو کراچی کے سائیڈ پہ ہو جائے سبوت میں ہو جائے تو وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہاں اگر دہشتگردی مین سٹیم ایریاز میں ہو تو وہ ہمارا مسئلہ ہے اب ایک زیادی پرابلم یہ ہے کہ میڈیا کو زادی نہیں ہے کورج کرنے کی ہمارے فورن پالیسی ایشیوز کے اوپر ہمارا ایک کنکلوسیف قسم کا آرگومنٹ اسٹیبلش ہونا چاہیے ہم نے انڈیا کو کیسے ڈیل کرنا ہے ابھی ہم نے ٹی ٹی پی کو کیسے وہاں پہ افغانیوں کو پریشر ڈالنا ہے خدارہ افغانستان کی لیڈرشپ کو وہ جسے کہتے ہیں نا حلقہ نہ لیں اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا آرگومنٹ تھا کہ جناب وہ افشرف گنی جو ہے نا وہ انڈی ایسا اور رو ہے اب وہ آرگومنٹ بھی ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ جی کیونکہ ہمارے دوست طالبان پاور میں آ چکے ہیں اب اگر یہ چیز بھی اگر ان کے دور میں بھی یہ چیز ہو رہی ہے تو پھر اب ہم نے اگلا آرگومنٹ کیا جنریٹ کرنے ہمارے پاس آرگومنٹ میرے خیال سے تو کوئی نہیں ہے ایک ہی آرگومنٹ ہے کہ ہم افغان طالبان پہ پریسر ڈالیں ان پہ پریسر ڈالیں جب ان پہ ہم پریسر ڈالیں گے تو ٹھنگز ویل بی کوڈ ٹھنگز ٹھنگز